محمد جعوید امین ریپورٹر زلہ مصفرگر گزشتہ سات دنوں سے پتل روڈ کو ڈھادو پر سیورج کا پانی جمع ہے علاقہ مقین سراپہ احتجاج ہیں ان کی میڈیا سے بات چیت ہوئی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بتائیے گا سر یہ تمام لوگ سراپ احتجاج ہیں کیا وجہ ہے اس کی جی شکریہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس تکلیف میں کوریج دے رہے ہیں ہمارے احتجاج میں پہنچے ہیں آج ہم پتل روڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کارپٹ روڈ منظور ہوا تھا لیکن ایم پی اے اور ایم این اے کی مبینہ کرپشن سامنے آ چکی ہے یہ دیکھیں کہ روڈ بھی خستہ حال ہو چکا ہے جو کارپٹ روڈ کے نام پہ کرونوں روپے کی فج پیمٹیں نکالی گئی ہیں آج روڈ کو دیکھیں روڈ کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے یہاں سیورج کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے یہاں بارش نہ بھی ہو تو مہینہ مہینہ پانی کھڑا رہتا ہے یہاں کی عبادی یہاں کے لوگ یہاں کے مالے دار بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں نہ سکول جا سکتے ہیں بچے نہ نمازی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں نہ ہی روڈ پہ بندہ گزر سکتا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسی صاحب سے ایسی کوٹدو سے اسسسٹنٹ کمیشنر سے کہ وہ ہمیں اس روڈ کے دونوں طرف کھالا دیں تاکہ سیوریڈ کا نظام بہتر ہو اور یہاں سے پانی نکلے اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارا جو کارپیٹ روڈ منظور تھا وہ کارپیٹ روڈ بھی دیا جائے اور سیوریڈ کے لیے دونوں طرف روڈ کے دونوں طرف کھالا بنا کے دیا جائے اور سیوریڈ کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے یہی شکریہ جب پہلے منظور تقنیقی تا گیا انتے پیسے جرائے کھا گئے اور منظور تھی ہے سرویت تھی ہے سارا سارا ختم دی گئے انتی بچہ کوئی جرائے لوگ زلیل ہیں پریشان ہیں اٹھ دیوارا تھی گئے سارا کوئی اوک ہے نہیں اسلام علیکم میں یہاں پتل روڈ سے یہاں پر کھڑا ہوں اور یہاں سے میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس چیز کے ساتھ اٹائچ ہیں ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عرصہ پیتیس سال سے یہ جو ہے نظام ایسے ابتر پڑا ہوا ہے ہماری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ یہ ڈسپوزیبل جو ہے یہ یہاں سے اکھاڑ کر اسے جہازوں والے اڈے کے پاس لے کر جائیں ہمارے یہ مطالبہ ہے ہمارا آج کا مطالبہ نہیں ہے یہ پیتیس سال کا مطالبہ ہے ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ صرف یہ ڈسپوزیبل کا مسئلہ صرف اس سڑک کا نہیں ہے یہاں کے نوائی علاقے جو ہیں یہاں کے جو گلیاں ہیں ساتھ کی وہاں پر بھی جوڑ بان چکے ہیں یہاں دس سے پندرہ مساجد ہیں اس نوائی علاقے میں کسی مسجد میں انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لئے بڑھے باہر نہیں نکل سکتے عورتوں کے جانا محال ہو چکا ہے بچوں کو سکول بھیجنا مشکل ہو گیا ہے